اسلام علیکم ایوری ون ویلکم اون می یوٹیوب چینل ای ہوپ یو آل ار ویل ایم آل سو فائن الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال قدو بنانے کی ریسپی دال قدو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ککنگ آتی بھی ہے یا نہیں یعنی کہ اکثر لوگ دال قدو بناتے ہیں لیکن جب ان کی دال قدو بلکل ریڈی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر بھی قدو نظر آ رہا ہوتا ہے جس سے دال قدو کی لک زرابی اچھی نہیں آتی یا کچھ لوگ یہ سوچ کے کہ قدو اچھی طرح سے میش ہو جائے دال کو بھی اس کے ساتھ اتنا پکا دیتے ہیں کہ جو قدو ہے وہ تو میش ہو ہی جاتے ہیں لیکن ان کی جو دال ہوتی ہے وہ بھی بلکل میش ہو جاتی ہے اور اس سے بھی اس کی لک زرابی اچھی نہیں آتی تو آج کی ریسپی میں میں آپ سے بہت ہی ریٹیل سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے دال قدو کو بنایا جائے کہ قدو بھی میش ہو جائے اور دال بھی خوبصورت اور کھلی کھلی سی نظر آئے اور اس کے علاوہ جب تک آپ کسی کو خود نہ بتائیں کہ آپ نے آج دال میں قدو ڈالا ہے دیکھنے والے کو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا کہ دال میں کچھ ڈالا ہے یا صرف دال ہی بنائی ہے دال قدو بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے تو چلے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دال قدو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دال اور سب سے پہلے دال کو ایک بار صاف کر لیں گے کہ اس میں کوئی پتھر وغیرہ تو نہیں دال کو صاف کرنے کے بعد اس میں واتر ایٹ کریں گے اور پھر اس کو ایک سے دو پانی واش کریں گے تاکہ جو دال کے اوپر ڈسٹ وغیرہ ہے وہ واش کرنے سے اتر جائے اس کے بعد اس میں مزید واتر ایٹ کریں گے جتنے واتر میں دال ڈپ ہو اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے واتر میں بگو کے رکھ دیں گے دال کو واتر میں بگو کے رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ بہت کم ٹائم میں جلدی پک جائے گی آپ دال کو واتر میں بگو کے رکھنے کے بنا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اس کو بگو کے رکھیں گے تو دال زیادہ خوبصورت اور کھلی بنتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے قدو اور ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد پیلاف کریں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن چلا جائے اور آپ میری ہر روز آنے والی ریسپیز کو دیکھ لیا کریں قدو کی کٹنگ کریں گے اور قدو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو کٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے ایک بار اس کو کھا کے چیک کرنا چاہیے کہ کہیے کروا تو نہیں تو آپ نے آج مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کیا آپ بھی اس کو چیک کر کے کٹ کرتے ہیں یا ایسے ہی کٹ کر لیتے ہیں قدو کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ایک بار پھر واش کریں گے اور پھر اس کو پریشر میں ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے لسن پیاز اور ٹوماتر وان سپون اس میں ایٹ کریں گے نمک وان سپون لال مرچ اور وان کوارٹر سپون ہلدی یا سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیاں زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف گلاس اس میں وارٹر ایٹ کریں گے اور اس کو دس منٹ کا ویٹ لگوائیں گے ویجٹیبلز میں زیادہ وارٹر ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر سے خود ہی وارٹر نکل آتا ہے قدو اور مسالہ بہت اچھی طرح سے گال گیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے کوکنگ آئل اور اس کی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی ابھی قدو تھوڑا ثابت ہے لیکن دیورنگ بھنائی ہی قدو اچھی طرح سے میش ہو جائے گا لیکن اگر کچھ رہ بھی جائے گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو خود چمچ کے ساتھ میش کر لیں گے بیسیکلی جو آج کی ہماری ریسپی کا سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسالے اور قدو کو اکٹھے ہی ویٹ لگوایا تھا اور اس کے بعد ہم ان کی بنائی بھی اکٹھے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قدو بہت اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے اور جب دال بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس میں قدو ذرا بھی نظر نہیں آئیں گے جسے دال کی لک بھی بہت اچھی لگے گی قدو کی بہت اچھی طرح سے بنائی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں قدو کا کوئی بھی پیس ذرا بھی نظر نہیں آ رہا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارا ہی مسالہ ہے اب جو اس کا ایکسٹرا آئل ہے اس کو مسالے سے نکال لیں گے اس کی ویڈیو مجھ سے سیو نہیں ہوئی اس لیے میں نے اس میں ایڈ نہیں کی ہوئی دال ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں وارٹر ایڈ کریں گے جتنے وارٹر میں دال ڈپ ہو جائے اور پھر اس کو لگوائیں گے آل موسٹ دس منٹ کا ویٹ یا جتنی دیر میں دال گل جائے دال بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اس کے بعد اس کو بہت ہی اچھا فلیور دینے کے لیے اس میں ہاف سپون دال مسالہ ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی سپیشل ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے اور ایک بار پھر میں اس کی ریسپی ڈسکریپشن میں ایڈ کر دیتی ہوں آپ وہاں سے ایزیلی دال مسالہ کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آن فلیم کے اوپر ہی اس میں سبز دنیا اور سبز مرچ ایڈ کریں گے اور اس کو اس میں مکس کریں گے سبز اینڈ پہ اس میں وہ روگن بھی ایڈ کر دیں گے جس کو مسالہ کی بنائی کے بعد ہم نے اسے نکال لیا تھا اور جس کے بنا دال کے لکھ ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تو ہمارے بہت ہی زیادہ ذائقے دار دال قدو تیار ہو گئے ہیں یہ دال قدو بنانے کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہ نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اور یہ دال قدو بنانے کا اتنا زبردست طریقہ ہے کہ جب تک آپ خود کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے دال میں قدو ایڈ کیے ہیں دیکھنے والے کو یہ کبھی بھی پتا نہیں چلتا کیونکہ دال کی لکھ دیکھنے میں ہی اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے یہ کبھی بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کچھ ایڈ بھی کیا ہے یہ صرف دال ہی بنائی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب میری ریسپی دے کر آپ نے خود دال قدو بنائے تو آپ کے کیسے بنے اور آپ کو کیسا فیڈ بیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور آپ نے فرینز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے محنت کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے see you soon and take care of yourself اللہ حافظ